شاہ نواز دھانی پندرہ رکنی پاکستانی ورلڈ کپ سکارڈ میں شامل ہونے کے لیے مضبوط ترین امیدوار بن گئے ہیں شاہ نواز دھانی نے راولپنڈی میں جاری نیشنل ٹی ٹوئنٹی کپ میں اپنی جارہانہ اور زبردس کارکردگی سے سیلیکٹرز کو ایک بار پھر سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ انہیں ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے لیے ٹریولنگ ریزرو میں سے نکال کر ختمی پندرہ رکنی سکارڈ میں شامل کر لیا جائے شاہ نواز دھانی کے حالیہ کارکردگی پر اگر نظر ڈالی جائے تو دھانی نے تین میچز میں آٹھ وکٹے لے کر سندھ کی فتوحات میں اہم کردار ادا کیا ہے شاہ نواز دھانی نے آج راولپنڈی سٹیڈیو میں بلوچستان کے خلاف اہم میچ میں صرف بارہ رنس دے کر چار وکٹے لی جو کہ سندھ کی جیت میں اہم موڈ ثابت ہوئی اس سے قبل پچیس نمبر کو ہونے والے نوہ درن کے خلاف میچ میں شاہ نواز دھانی نے چھبیس رنس کے عوض تین وکٹے اپنے نام کی تھی جبکہ صدرن پنجاب کے خلاف میچ میں دھانی کے حصے میں ایک وکٹ آئی تھی شاہ نواز دھانی کو جب پاکستانی کرکٹ ٹیم کے ورلڈ کپ اسکوارڈ کے رزرف کھلاڑیوں میں شامل کیا گیا تو اس وقت سے ہی یہ بات کرکٹ ہلکوں میں حضم نہیں ہو رہی تھی کہ کیسے ایک ایسے کھلاڑی جو پی ایس ایل سکس کا ٹاپ وکٹ ٹیکر ہو اور اس کے بعد سے مسلسل پرفارم بھی کر رہا ہو اور اسے حتمی سکوارڈ کے بجائے رزرف کھلاڑیوں میں شامل کیا جا رہا ہے برحل اس وقت پاکستان کرکٹ بورڈ کے عالی حکام قومی ورلڈ کپ اسکوارڈ میں تبدیلیوں کے حوالے سے تبادلہ خیال کر رہے ہیں غالب امکان ہے کہ شاہ نواز دھانی کو ورلڈ کپ کے حتمی سکوارڈ میں شامل کر لیا جائے گا اگر شاہ نواز دھانی پندرہ رکنی سکوارڈ کا حصہ بن گئے تو محمد حسنین کے لیے فانجل سکوارڈ میں جگہ برقرار رکھنا ممکن نہیں رہے گا اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا شاہ نواز کو ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ سکوارڈ کا حصہ بنایا جاتا ہے یا نہیں اور اگر بنایا جاتا ہے تو کس کھلاڑی کو ڈراپ کیا جائے گا